دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سئی دنساری آدھے ہندوستان پر اس وقت برفباری ہو رہی ہے یعنی کی برفستان بن گیا ہے آدھا ہندوستان دیش کے باہر علاقوں میں برفباری نے گوہرام مچا رکھا ہے شنگر راجواری لاہوز پیدی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں برفی برف چاروں طرف ہے مادانی علاقوں میں لگاتار تھنڈ بڑھ رہی ہے اور یہ تھنڈ اب ستم دھا رہی ہے آگے آنے والے دن اور مشکل ہونے والے ہیں ہم آپ کو ہر حال کا شہر کا حال بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ تین تصویریں شنگر راجواری لاہوز پیدی جہاں زبردست جم کر برفباری ہو رہی ہے شنگر میں ائرپورٹ بند ہے جواہر ٹنل کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے راجواری میں برف کی موٹی چادر ہے اور لاہوز پیدی میں تو جہاں تک نظر جاتی ہے صرف برفی برفے کئی گھر جو ہیں وہ برف چٹھکے ہوئے زندگی بانوٹھائر سے گئی ہے شنگر کی تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں ایسا لگ رہا ہے یہ سفید سنگ مرمر کی چھتیں ہیں لیکن یہ سنگ مرمر نہیں سفید برف ہے اور یہ وہ تصویر شنگر کی سڑک پر چلنا مشکل ہو رہا ہے اندازہ لگائی ہے آپ گاڑیاں کیا سی چلیں گی گاڑیاں تھپ ہو چکی ہے یہ پریٹک کے گاڑی ہے اور موٹی موٹی برف کی پرت جو ہے وہ سڑکوں پر ہوٹلوں پر گھر پر پیڑوں پر پہاڑوں پر تاپمان شونی سے چار دگری نیچے شنگر پر ہے موٹی موٹی برف کی پرتیں ایسا لگ رہا ہے کہ برف کی سلیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ راجواری کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہے کہ برف کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھ رہا کئی گھر ایسے ہیں جو اس برف باری میں بری طرح سے پربابت ہوئے ہیں یعنی کی ان گھروں کے چاروں طرف برفی برف ہے اور گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے اور یہ لاحال ازبیتی کی تصویریں دور تک نظر دول آئیے پہاڑ سفید ہو چکے ہیں پیڑوں پر برف جم کر کچھ نظر آ رہا ہے تو دور تک سفیدی کا یہ منظر اور یہ سفیدی رنگ کی نہیں یہ سفیدی برف کی ہے جمہو کشمیر میں پرچند برف باری ہو رہی ہے زندگی یہاں تھم سی گئی ہے استطی اتنی بگڑ گئی کہ شرینگر ائرپورٹ کے رنوے پر برف کی موٹی چادر بچ گئی ہے کل شام سے شرینگر سے کوئی بھی ویمان نہیں اڑا ہے اور نہ ہی یہاں پر اتر سکا ہے اور اسی طرح سے جواہر ٹنل بھی بھینکر برف باری کی وجہ سے بند ہو گئی ہے کشمیر گھاٹی میں کوئی ایسا کونہ نہیں جہاں سفید برف کا قبضہ نہ ہو سڑک پر برف گھر کی چھت پر برف گاڑی پر برف بیوار پر برف بجلی کے خمبوں پر برف بے ساب برف باری نے کشمیر گھاٹی کے لوگوں کی زندگی جمع دی یہ تصویریں شرینگر کی ہیں آسمان سے لگاتار سفید آفت گر رہی ہے لوگوں کا کہیں آنا جانا مشکل ہو گیا ہے پوری رات اسی طرح سے برف باری ہو رہی تھی اور برف باری کی وجہ سے کمیونکیشن لائنز کہیں کہیں تھپ پڑی ہوئی ہیں بجلی تھپ ہے اور اسی طریقے سے پانی کی سپلائی میں بھی کئی نکئی پرابلم ہو رہی ہیں اب ذرا اس تصویر کو دیکھئے شرینگر ہوای اٹے پر بھی برف کا قبضہ ہے آسمان سے لگاتار گر رہی بے ساف برف باری میں یہ جہاز ہزا ہوا ہے برف باری کی وجہ سے کل سے شرینگر ائرپورٹ سے کوئی ویمان اڑان نہیں بھڑ سکا ہے شکروار کی شام شرینگر میں اترے جہاز رنوے اور موسم ساف ہونے کا انتظار کر رہی کل رات سے ہی جو کشمیر گھاٹی کا ائرپورٹ ہے سینگر کا ائرپورٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے ابھی رنوے کلیر نہیں ہوا ہے اور جو نیشنل ہائیوے ہے سینگر اور جمہو کے بیچ میں وہ بھی بند پڑا ہوا ہے تو کشمیر ویلی آج باقی جو ملک سے وہ کٹی ہوئی ہے اور ساتھی میں جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں سے لگاتار خبریں یہی آ رہی ہیں کہ سب بند پڑا ہے شرینگر کی ساڑکوں پر بھی ایک سے ڈیر فیٹ تک برف جمہ ہے بڑی مشکل سے دھیرے دھیرے گاڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں پرچند برف باری سے جمہو شرینگر نیشنل ہائیوے بھی بند ہو گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک راستوں میں فسے ہیں بے حساب برف باری میں گاڑیوں کی پہیے تھم گئے ہیں پیچ راستوں میں ہی کشمیر گھاٹی کا مزا لینے گئے سیلانی ہسے ہوا ہے راستوں سے برف کو ہٹانے کا کام لگاتار جاری ہے لیکن خدرت کے آگے تمام سرکاری کوششیں بونی ثابت ہو رہی ہیں شرینگر کو برف نے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو برف کا اپات کال خدرت کے سفید غہر سے لوگ ترہ ہی ترہ ہی کر رہے ہیں موسم ویبھاگ کے مطابق کل لوگوں کو تھوڑی رہات مل سکتی ہے شرینگر سے اشتیعاق صوفی کے ساتھ سجاوال حق آج تا کشمیر میں زندگی تھم سے گئی ہے ائرپورٹ بند ہے فلائٹس نہ اوڑ پا رہی ہیں نہ اتر پا رہی ہیں نیشنل ہائیوے بھی بند پڑا ہے لیکن کشمیر کے لوگ گھروں میں قائد ہو گئے ہیں الگ الگ علاقوں میں کس طرح کی پریشانیاں کشمیر کے لوگ جھیل رہے ہیں بتا رہے ہیں ہماری سب وادہ تھا شجاوال حق کشمیر گھاٹی میں کل رات سے ہی لگاتار باری ہو رہی ہے اور اس وقت شرینگر شہر کی اگر بات کی جائے تو قریب ایک فٹ برف جمع ہوئی ہے ہم اس وقت ڈلزیل کے پاس ہیں اور پورا کا پورا ماحول بدل گیا ہے ایک دم بہت خوبصورت نظارہ اس وقت دکھنے کو مل رہا ہے اور کئی سارے ٹورس یہاں آئے ہوئے ہیں اس وقت یہی نظارہ دیکھنے کے لئے آئیے کچھ لوگوں سے بات کی جائے کافی اچھا لگ رہا ہے کل ہم گلمر گل گئے تھے پرسو گلمر گئے تھے ہم لوگ تو مہا پر دن سے بربواری کافی اچھے سارٹ ہو گئی تھی اور کافی مزہ آیا وہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر تھا اور سکوٹر بائک اور سائیکل سب چلایا وہاں پر پورا مزہ لے گیا ہے امید تھی کہ اس طریقے کے بربواری دیکھنے کو ملے گی نہیں بربواری کی تو تھی چیک کیا تھا پر اتنی امید نہیں تھی کہ ہم لوگ جہاں پر اب یہ فز گئے ہیں پتہ لگائے کہ جب موک آگے راستے بند ہیں اور ہم لوگ وہاں پر تو اسی طریقے کا جو ہے ایک حساب سے نظارہ ہم کو ہر طرف دیکھ رہا ہے کئی سارے جو ٹورسٹ ہیں وہ اس چینہ کا شہر کے اس علاقے میں ڈلے کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اس وقت اور انجوائے کر رہے ہیں اور یہی سب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو یہاں پر اس طریقے کی بربواری ہوئی ہے اس کی امید نہیں تھی کئی سارے لوگ فسے ہوئے ہیں گھر جانا چاہتے تھے لیکن آج نہیں جا پائے لیکن ان کو بھی پوری نراشہ نہیں ہے کیونکہ ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کیامرمن تاری کے ساتھ شجاول حق سے نگر آج تک کشمیر گھاٹی میں اس بار اس موسم میں کڑاکے کی تھنڈ پڑی قریب مائنس چھے مائنس سات تک جو ہے پارہ چلا گیا اس ونٹر میں لیکن آج جو اس وقت بربواری ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ٹیمپریچر میں تھوڑا بہت جو ہے راحت ملی ہے لوگوں کو کل رات کا جو تاپمان تھا قریب مائنس دو ریکارڈ کیا گیا اور اسی طریقے سے باقی علاقوں میں بھی تھوڑی بہت راحت ہوئی ہے اگر موسم ویبھاگ کی بات کریں تو موسم ویبھاگ کا صاف کہنا ہے کہ ویدر سسٹم جو ہے اس وقت کشمیر گھاٹی اور دوسرے علاقوں کے اوپر سے گزر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ بربواری ہوئی ہے اور آج دن تک اسی طریقے سے یہ موسم رہے گا اور کل سے تھوڑی بہت موسم میں راحت بدلاؤ آئے گا اور یہ ویدر سسٹم جو ہے جمہو کی طرف بڑھتا نظر آئے گا لیکن اس وقت کشمیر گھاٹی میں تھوڑا بہت جو ہے موسم میں تبدیلی آئی ہے جو جو مائنس ٹیمپریچر ہے اس میں بھی تھوڑا بہت راحت ملی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ خاصے خوش ہیں حالانکہ ایک طرف تھوڑی بہت پریشانی لوگوں کو ہوتی ہیں جو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں کمیونکیشن لائنز بند ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف تھوڑی بہت جو ہے اس موسم کی وجہ سے راحت ملی ہے کیامرامن تاریخ کے ساتھ شداؤل حق سنگر آج تک کشمیر میں جنت کا ماحول دکھ رہا ہے ہر طرف سفیدی کی ایک چادر بچھی ہوئی ہے برف نظر آ رہی ہے کل رات سے ہی کئی سارے علاقوں میں لگاتار برباری ہوئی ہے پوری رات برف باری ہو رہی تھی سنگر شہر میں باقی علاقوں میں برباری ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو تاپمان ہے اس میں بھی کئی نہ کئی تھوڑی بہت راحت ملی ہے جہاں پچھلے ہفتے تاپمان قریب مائنس سات تک چلا جاتا تھا کل رات قریب مائنس دو کا تاپمان سنگر شہر میں ریکارڈ کیا گیا اور ایک دم بلکل ماحول ہی بدل گیا ہے اس برف کی وجہ سے جیسا آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک دم خوشکوار ماحول دیکھ رہا ہے کئی سارے لوگ گائے ہوئے ہیں کئی سارے لوگ آنے والے ہیں اور لگاتار اسی بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کشمیر برف کی وجہ سے ایک دم جنت جیسے دیکھ رہی ہے گلمرک پہلگام جیسی جگہوں کی بات کی جائے تو کئی سارے لوگ وہاں کی طرح وہاں کا رخ کر رہے ہیں اسی چیز کو دیکھنے کی لئے کی کس طریقے سے پورا علاقہ برف باری سے کس طریقے سے بدلہ ہوا ہے یہاں تو حالانکہ ایک فٹ تک کی برف باری ہوئی ہے گلمرک پہلگام میں دو دو تین تین فٹ کی برف کے جو رپورٹس ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں کیامرمن تارک کے ساتھ شجاول حق سنگر آج تک کشمیر کے حال آپ نے دیکھ لیا پورا کشمیر ایسا لگ رہا ہے مانو تھم گیا ہو اور ہر طرف صرف برف ہی برف ہے لیکن بلکل جیسے کشمیر کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں کشمیر کی طرح ہمچل کا بھی برا حال ہے پہاڑی علاقوں پر جم کر برف باری ہو رہی ہے موسم ویبھاگ نے اس ستھی بگڑنے کا الڈ بھی جاری کر دیا ہے تصویریں ہمچل کے لاحول اسپیتی کی ہے جہاں برف کا کہہر جاری ہے لاحول اسپیتی میں شکروعہ شام سے بھاری برباری شروع ہو گئی ہے آدھے گھنٹے کے اندر کیلانگ میں پندرہ سینٹی میٹر تک برف کی چادر جم گئی برف کی وجہ سے لاحول گھاٹی کے کئی علاقوں میں پارا خرصے شنے سے دس ڈگری تک پہنچ گیا ہے کیلانگ میں پارا شام ہوتے ہی شنے سے ساٹھ دگری نیچے پہنچ گیا تھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ نلوں میں پانی جم گیا ہے جسے پیگھلانے کے لیے لوگوں کو آگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے برباری کے بعد درہ تانگ درہ بند ہونے سے لاحول اسپیتی کا دیش سے سڑک سمپر کٹ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے الیٹ ہے کہ برباری ادھک ہونے کی صورت میں لاحول کے کئی علاقوں میں ہمخند گرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا برباری کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاسن اور آپدہ پربندن کی ٹیم پوری طرح مستعد ہے یہ دیکھئے منالی کی وادیا کیسے ورف کی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی ہے پیڑوں کی ٹہنیوں پر برف جمی ہوئی ہے سڑکوں کی گنارے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں کلو منالی میں بھینکر برباری کے چلتے خون جمانے والی تھنڈ پڑ رہی ہے منالی کی ایک اور تصویر دیکھیں جمین پر گری برف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ کچھ گھنٹوں میں منالی میں کتنی برف پڑی ہے کڑا کی تھنڈ سے ہیمانچل کی پہاڑیوں پر جینا محال ہو گیا ہے پائپ لائنوں میں برف جم گئی ہے پیڑ پودھوں کی پتیوں پر برف جمی ہوئی ہے یہ دیکھ کیسے اس جھرنے سے باتا ہوا پانی شیشے کی چھڑوں کی ترہ دکھائی دے رہا ہے کھیتوں میں گھاس بھی پرف بن گئی ہے تھنڈ سے بچنے کی لیے لوگ لکڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں لوگ آگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس پرچند تھنڈ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں موسوم ی نے ضروری سما نکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے کسی بھی انہونی سے نپٹنے کے لیے سرکار بھی الٹ ہے آج تک بیور کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نل سے پانی نکھلے اور جم جائے اس بار سردی میں یہ بھی ہو رہا ہے اترہ خند میں ٹیمپریچر منس میں چل رہا ہے اس تثی یہ ہے کہ پینے کا پانی تک وہاں اپلبد نہیں لوگوں کو پائپوں میں آگ لگانی پڑ رہی ہے تاکہ پانی برف پگھل سکے اور انہیں پینے کا پانی مل سکے جہاں تک بھی نظر گھمائیں گے برف کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا دربار میں نئے سال کی شروعات زبردست برف باری سے ہوئی ہے مندر کے ٹھیک سامنے کے پریسر پر بھی برف نے اپنا قبضہ جمع لیا ہے راستوں پر بھی برف کی ناکہ بندی ہے کدار ناتھ میں رکرک کر برف باری ہو رہی ہے برف کے دوفان سے بھی کدار گھاٹی کا سامنا ہوا اس بار دھنڈ کی یہ سب سے چونکانے والی تصویر ہے یقین مانیے ابھی تک آپ نے ایسی تصویر نہیں دیکھی ہوگی دیکھ کیسے ٹونٹی سے نکلا پانی برف بن گیا ہے ٹونٹی سے نکلی پانی کی دھار برف کی دھار میں بدل گئی ہے اس سے جی ہاں ٹیری میں جگہ جگہ پائپ لائن جم گئی ہے صرف پائپ لائن ہی نہیں پہاڑوں پر بہنے والے نالے بھی وہیں کے وہیں جم گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ خدرت نے جیسے سب کچھ فریز کر دیا ہے ٹیری میں پانی جم نے کی وجہ سے پانی کی بھاری کمی ہو گئی ہے اب اس تصویر کو دیکھئے کیسے پانی کے پائپ میں آگ جلائی جا رہی ہے تا کہ پائپ کے اندر سے برف بنے پانی کی چند بوندے نکلائیں پائپوں اور ٹنکیوں میں جمی برف کو پگھلانے کے لیے نئے نئے طریقے اپنائے جا چمولی میں حالات بکٹ ہیں ساری پہاڑیاں برف کے سفید چادر سے ڈھکی پڑی ہیں سڑکوں پر برف کی موٹی پرت بچھی ہوئی ہے حالات یہ ہیں کہ برفیرے راستوں سے گزرنا کافی خطرناک ہو گیا ہے اترا گھنڈ کے زیادہ تر علاقوں کا یہی حال ہے پہ تھوڑا گھ کی انچائیوں پر برف باری ہوئی ہے موسم وی بھاگ کی معنی تو اگلے چوبیس گھنٹے میں ایبالانچ یعنی برفیل توفان کا خطرہ بنا ہوا ہے چمولی سے کمل نین سی لوڑی کے ساتھ پرابین سموال کدار نات آج تک لگاتار برس باری کی وجہ سے پریشانی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے لیکن جو پریٹک ہیں وہ اس برس باری کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں انہیں ڈبل فائدہ یہاں پر ملا ہے ایک تو ماں کے درشن ہوئے اور دوسرا برس باری دیکھنے کو ملی برس باری کا لطف یہ تو خبریں صرف ہمارے دیش کی ہوئی لیکن صرف بھارت ہی نہیں بلکہ یوروپ کے کئی دیش وں میں برف باری نے سب ہی ریکارڈ توڑ دیئے اٹلی اور گریز جیسے دیش میں برف زبردست ستم دھا رہی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر دھرتی پر کہیں جنت ہے تو صرف یہ ہے ڈرون کیمرے سے لگئی یہ تصویریں من کو لبھا لیتی ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف اور صرف برف سے ڈھکے پہاڑ ہی نظر آئیں گے پہاڑوں پر ہزار ہزار پیر نظر آ رہے ہیں لیکن سارے کے سارے پیر برف سے ڈھکے ہوئے ہیں برف کی سفید چادر نے کئی کلومیٹر کے علاقے کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے یہ تصویریں گریس سے آئی ہیں یہاں بھیشن برف باری ہوئی ہے گریس میں قریب ایک میٹر تک برف باری ہوئی ہے اس برف باری کا کئی لوگ نطف لیتے بھی نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں ہرنوں کے لیے یہ تھنڈ موت کا پیغام لے کر آئی ہے گریس میں پارا 0 ڈگری سے کافی نیچے چلا گیا ہے اور موسم ویبا کے معنی تو یہاں تھنڈ اور بڑھے گی یہ تصویریں اٹلی سے آئی ہیں یہاں برف کی دیوار کے بیج تھن سے کانپ رہی کالی رنگ کی اس بلی کو دیکھ بھی برف باری کے بیج میاون کی آواز نکال کر یہ مدد کو پکار رہی ہے صرف یہ نہیں اٹلی میں ایسے کئی پالتو جانوروں کا حال بے حال ہو گیا ہے یہاں سڑکوں پر گھروں میں دیواروں پر چھتوں پر ہر طرف کئی فٹ موٹی برف جمی ہے اور برف باری لگاتار جاری ہے یہاں کے اپنائن ماؤنٹن ویلج میں قریب دو میٹر تک برف باری ہوئی ہے اور دھن سے جلد راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ان تصویروں کو غور سے دیکھ اس اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے برف اس دیوار کو ہٹانا شروع کر دیا ذرا سوچ یہاں کتنی برف باری ہوئی ہوگی کہ دروازے کے آگے بڑی سی دیوار ہی کھڑی ہوگئی لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے